بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے دل کے بھرنے کی وجوہات اس سے پہلے بھی ایک حصہ ہم آپ کی خدمت پیش کر چکے ہیں ہم مزید معلومات ملاحظہ فرمائیں دل کے بھرنے کی وجوہات کیا ہیں دل کا پیدائش نقص پیدائش نقص دل میں پیدائش کے وقت سے ہی ہوتا ہے پیدائش نقص کی بہت ساری اقسام ہیں جو کہ والز وینٹریکلز یہ دل کے خانے ہیں ان کو متاثر کرتی ہے یہ دل کے کام کرنے کو مشکل بناتی ہے جس کے وجہ سے دل کا سائز بھرنا شروع ہو جاتا ہے دل کے والز کی بیماری دل کے چار خانے ہوتے ہیں والز خون کے بہاؤ کے ذیمہ دار ہوتے ہیں تاکہ خون کے بہاؤ میں کوئی مشکل نہ ہو یا زیادہ خون نہ بہے اگر ان والز میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو دل کی طرف خون کا بہاؤ متاثر ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے دل کا سائز بھر سکتا ہے تھائرائیڈ کا مسئلہ تھائرائیڈ گلینڈز تھائرائیڈ ہرمونز پیدا کرتے ہیں جو ہمارے گلے میں موجود ہوتے ہیں جب تھائرائیڈ گلینڈز زیادہ ہرمونز بنانا شروع کر دے یا پھر ہمارے جسم کی ضرورت سے کم تھائرائیڈ ہرمون بنائے تو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ہمارے جسم کے مٹابولیزم کی بقائدگی کے لیے تھائرائیڈ گلینڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور پٹھوں کے بہتر حفاؤل کے لیے بھی جس میں دل کے پٹھے بھی شامل ہیں اس ہر مون میں اگر کوئی بھی خرابی ہو جائے تو دل کا سائز بھر سکتا ہے کرونری ہارٹ کی بیماری یہ بیماری امریکہ متحدہ مارات میں زیادہ مواد کی وجہ ہے کرونری آٹریز دل کو خون مہیا کرنے کی زیمہ دار ہوتی ہیں اگر یہ تانگ ہو جائیں تو ان میں کلیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے تانگ ہونے کے وجہ سے دل تا خون کم پہنچتا ہے ان چیزوں کے استعمال سے دل کی دھرکن بے ترتیب ہو سکتی ہے اور بلڈ پریشر بھر سکتا ہے جس کے لئے دل کا سائز بھی بھر سکتا ہے ہیمو کرومیٹوسیز یہ ایسی حالت ہے جس میں ہمارا جسم زیادہ مقدار میں آئرن جذب کر لیتا ہے اس میں ہمارے دل کا عذاب بھی شامل ہے آئرن کی زیادتی کے وجہ سے دل کے فعال متاثر ہوتے ہیں اور دل کا سائز بھی بھر سکتا ہے پلومنری ہائپرٹینشن یہ ہائی بلڈ پریشر کے ایک قسم ہے جو پلومنری آرٹری کو متاثر کرتی ہے پلومنری آرٹری کے ایسی آرٹری ہے جو دل اور فیپروں کے ساتھ جری ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر ان آلیوں کو سخت بنا دیتا ہے جس کے وجہ سے دل سے خون دباؤ کے ساتھ گزرتا ہے اور وینٹریکلز کمزور ہو جاتے ہیں اور دل کے بھرنے کا باعث بنتے ہیں امائلوڈ آئیسیز یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے دسم کے مختلف حصے میں سائز کے بھرنے کا باعث ہے دل کے بھرنے کے بہت سارے وجوہات ہیں جن میں سے ایک فیبریس ڈیزیز ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں فیٹی مرکبات جی ایل تی خون کی نالیوں میں جمع ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے انزائمز الفا گلیکٹوسائیڈ اے کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ جی ایل تی فیٹی ایسر کو توڑنے کا سبب ہے جی ایل تی کی زیادتی دل کے بھرنے کا سبب ہے اس کے علاوہ دوسری وجوہات میں گردوں کی خرابی ایچ آئی وی انفیکشن فیبروں کی بیماری وائر انفیکشن اور مختلف حضیات کے استعمال سے دل کا سائز بھر سکتا ہے مثال کے دور پر تھائی رائیڈ لیول کے کام یا زیادہ کرنے کے لیے حضیات استعمال کی جاتی ہیں ان کی اوزی سے بلڈ پیشر بھر جاتا ہے اور ایڈ بلڈ سیلز کام ہو جاتے ہیں جو کہ دل کے سائز کو بدل دیتے ہیں حمل کے دوران بھی دل کا سائز بھر سکتا ہے اریزمیا یہ بھی دل کی دھرکن کی بیتر تیبی کی ایک قسم ہے اس کی تین اقسام ہوتی ہیں جب دل کی دھرکن بہت تیز ہو جب دل کی دھرکن بہت کم ہو جائے اور جب کبھی تیز ہو کبھی آہستہ ہو دل کے بام کرنے کی قابلیت دل کے دھرکن پر انحصار کرتی ہے دل کے بیتر تیب بھرکنے کی وجہ سے دل کا سائز بھر سکتا ہے اب تک کے لئے موسیقا موسیقا